سلام علیکم ویوریس آج سنڈے ہے آج ہمارا پروگرام ہے جی گاڑی سواج کرنے کا تو ہم نے جب باہر نکل کے دیکھا ہے تو باہر کا تو موسم بہت زیادہ ٹھنڈ ہوئی تھی بادل آئے ہوئے ہیں سورت صاحب کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں تو دھوپ بھی کہیں نہیں ہے ٹھنڈ ہوا چلیے تو پروگرام ہمارا تھوڑا سا ڈول گیا تھا کہ دوئیں یا نہ دوئیں لیکن جب گاڑی کے اوپر ہماری نظر پڑی اور گاڑی میں ڈسٹ دیکھی اتنی زیادہ تو پھر ہم نے سوچ لیا کہ آج تو گاڑی کا دھلنا جو ہے وہ تیہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میں نے بھی اور حسیب نے بھی تیاری پکڑ لی ہے دیکھیں سچھت کے اوپر کتنی زیادہ ڈسٹ ہو گئی ہوئی تھی کیونکہ فوگ ہوتی ہے مٹی فوگ میں اور نمی میں مٹی جو ہے جم جاتی ہے پھر اس کو اہم کپڑے سے آپ صاف نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ صاف کرو گے تو گاڑی کے پینٹ کے اوپر سکریچز آ جائیں گی اور اس کی شائننگ میں فرق آ جاتا ہے تو بہت زیادہ یہ جو ہے نا پھر وہ سکریچز نظر آنے لگ جاتے ہیں بری لگتی ہے شو نہیں لگتی تو جناب ہم تیاری پکڑ لیں یہ میں نے سرب جو ہے اس میں ڈال دیا ہے ڈالنا ہوئی ہے تو تاکہ اس میں اب جو سامان سارا ریڈی ہونا تو پھر آسانی ہوتی ہے آہ پانی میں یہ سرب ڈالنے کے بعد میں آپ اس کو پانی کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا تاکہ ہمارا یہ جو سرف ہے یہ تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی جب تک ہم اس کو آہ گاڑی کو تھوڑا پانی مار لیں گے اوپر سے دھو لیں گے تاکہ وہ اس کی جھاگ بنانی جو ہے نا آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ جھاگ بن جاتی ہے نا تو یہ سرف جو ہے نا بلکل سمجھے کہ مکس ہو گئی ہے پانی کے ساتھ اب جب اس کو آپ آہ گاڑی کے اوپر ڈالیں گے تو یہ اس کے چھٹے چھٹے جو سرف کے اندر ذرات ہوتے ہیں وہ اس کو سکریچ سے بچا لیتے ہیں وہ ذرات ختم ہو جاتے ہیں تو گاڑی آپ کی جو ہے نا وہ چمک زیادہ دیتی ہے اس میں اب یہ دیکھیں جناب گاڑی آہ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے حسیب صاحب جو ہے سردی اس کو تو لاغی نہیں رہی ہے یہ دیکھیں وہ اپنی جھاگ کے ساتھ بڑے مزے سے کھیلا ہے ہاں بازو والی شرٹ پہنی ہوئی ہے مجھے تو تھانڈ اس کو دیکھ کے لاغ رہی تھی چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں واشنگ یہ پائپ میں فنگس آگئی تھی اس وجہ سے ہماری موٹر رک گئی چل نہیں رہی تھی یہ پائپ میں ہو جاتا ہے کبھی سردی کی وجہ سے پانی پڑا رہا ہے تو یہ فنکسن کٹ ہی ہو جاتی ہے جم جاتی ہے چلیں دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوں جی یہ دیکھیں اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ واشنگ یہ جو مشین ہمیں لے لی ہوئی تھی اچھے وقت میں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہے تو آج ہی ہمارے کام آ رہی ہے میں نے اپنی پلانی پیشلی ولاگ میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ اس سے میں نے ائر کولر کو کیسے سرویس کیا تھا اور کتنا ڈسٹی ہوا تھا وہ صفائی کی تھی میں نے پھر اس کے ساتھ ہم گاہے بگاہے اپنا جب گرمی آب آئے گی تو اے سی وغیرہ بھی اسی سے سرویس کرتے ہم تو اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہے ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سکون بڑا ہوتا ہے اب دیکھیں میں نے اس سے جو ہے اوپر روف کی چھت وغیرہ گراج وغیرہ صاف کرنا اور کچھ کوریڈور وغیرہ میں جہاں آپ کا صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں وہاں صاف کر لیتے آپ بلینکٹ وغیرہ ہو گیا کارپیٹ وغیرہ ہو گئے یہ سارے ہم اپنے گھر کے چیزیں جو ہے نا اسی سے صاف کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ گوھر سے کہ جہاں آدمی کا برش جھاڑو یا کپڑا کام نہیں کرتا وہاں اس کا پریشر کام کر جاتا ہے اب اس گاڑی میں چھوٹے چھوٹے گروپ تھے جہاں اندر مٹی ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ وہاں تک میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ میں اس کو کلین کیا اور اندر سے ساری مٹی نکال دیا اور اتنا اچھا لگ رہا ہے صاف ستھرا ہو گیا یہ پانی کے ساتھ پریشر کے ساتھ میں بالکل ایک دم چم چم کرنے لگ جاتی ہے اب اس کے اوپر سے ڈسٹ وغیرہ نکل گئی ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر وہ سرب والا جو ہے پانی وہ لگائیں گے تاکہ اس کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ مار کے تو اس کے اوپر جو باقی مٹی ہوتی ہے کیونکہ اس سے ساف کرنے سے ساف تو ہو جاتی ہے لیکن جو فوق اور پانی نمی کی وجہ سے مٹی جم جاتی ہے نا وہ مٹی جب تک سرف نہ لگائیں ہم تب تک وہ مٹی نہیں نکلتی اور نہ اس میں وہ چمک آتی ہے اب دیکھیں یہ میں نے کپڑے کے جو پانی تیار کیا ہوا تھا جھاگ والا وہ میں اب اس کے اوپر ڈالنا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا نرم ہو جائے اس میں بٹی وغیرہ تو کپڑے کے ساتھ اس کو اچھا سے جو ہے نا ساف کر دیں گے اب حسیب جو ہے وہ میرے ساتھ میں لگے گا میرا بچہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا بچہ ہے کیونکہ جب بھی مجھے کوئی کام پڑتا ہے جب بھی میرے کوئی کوئی بھی گھر کا کام کرنا ہوتا ہے نا تو یہ حسیب میرے ساتھ میں میری ہیلپ کرتا ہے پوری اور آ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے جی پاپا جی میں نے آپ کے ساتھ میں ضرور کام کرنا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے ہاتھ بٹاتے ہوئے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا بہت ایکسپینینس ہو جاتا اور تھوڑا بہت کام کرنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آس پاس اپنے اردگردی آپ کو معزنہ کر سکتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کو بول دیا جائے نا کہ بیٹا آپ لوگوں نے گاڑی صفائی کرنی ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے کوئی کام ایسا کرنا ہے تو کہیں گے پاپا چھوڑے اپنے خود سے کرنے کو سروس ٹیشن پہ دے دیتے ہیں تو سروس ٹیشن پہ تو دے دی اب وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کروانا کیا نہیں کروانا وہاں بچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ گاڑی عباش کرنے والے جہاں دل کیا وہاں سے ساف کیا کئی دفعہ ہوتا ہے سیٹے جو ہے وائکو بھی نہیں کرتے ہیں جہاں کئی جگہ پہ کناروں پہ کچھ ایسی جگہ پہ دست لگی ہوتی ہے ویسے کی ویسے ہی تو ویسے لگتا ہی نہیں ہے کہ جیسے سفائی کیوں پیسے بھی پیک آ دی ہو پھر سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہیں اندر کو سو قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہے اور بچے سیٹ پہ رہا ہم سے بیٹھ کے اندر انتظار کر رہی ہے جی ہماری گاڑی آ رہی ہے تو ملازم لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوا ہے سم ٹائم تو ایسے ہوا ہے کہ میٹ بھی جو ہے وہ نکال کے کسی اور گاڑی میں ڈال دیا یا خود سے علاہ دہ رکھتے ہیں جب آپ واپس لے کے آتے ہو تو میٹ اس میں سے غیب ہوتا ہے یا کئی چیزیں غیب ہوتی ہے تو اس چیز سے ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ ساری چیزیں سیکھنے میں مل جاتی اور جب وہ سرویس ٹیشن میں جاتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتی ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے پادر کے ساتھ میں کیا کیا چیز صاف کی تھی نہیں جی کپڑا کپڑا مار کے ہم نے گاڑی کو ایک دم سے چمکا دیا یہ اس طرح ہوگی ہے جس طرح بلکل نہیں ہوتی ہے لش پش کر رہی ہے اور اب ہم اس کو گاڑی کو باہر لے کے بھی جائیں گے تو کوئی شرم اندگی نہیں ہے جناب روڈ کے اوپر یہ چمک چکی ہے نہیں ہو چکی ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ